موسیقی پہلے پہل جب کپتان الفانسو نے اس کی تربیت کا آغاز کیا تو وہ بڑے کپتان کا ساتھ نہیں دے پاتا تھا شروع میں وہ بہت تھکتا تھا لیکن اب وہ آدھی ہو چکا تھا گزشتہ ایک ماہ سے وہ کپتان الفانسو جیسے ماہ جنگیو سے شمشیر زنی اور دوسرے فنون کی تربیت لے رہا تھا جنوری سن سترہ سو گیرہ کا مہینہ بھی چکا تھا یہ تمام ارسل شیراز نے کپتان الفانسو کے گھر میں گزارا تھا استنبول سے ساتھ میل کی مسافت اور باس فورس کے ان ویران سائل پر اسے کسی سے کوئی خطرہ نہیں تھا کپتان الفانسو نے شیراز کی کہانی سننے کے بعد شیراز کو اس خود تربیت دینے کا فیصلہ کیا تھا وہ شیراز اس فیصلے سے بہت خوش ہوا تھا کہ شیراز اپنی باقی زندگی سہوکاروں کے خاتمے میں صرف کرنا چاہتا ہے کپتان الفانسو نے شیراز سے وعدہ کیا کہ وہ اسے تمام تر جنگی فنون میں ایسا ماہر بنا دے گا کہ اکیلا شیراز بڑی سے بڑی فوج کے ساتھ ٹکڑا جانے میں ذرا بھی جھجک محسوس نہیں کرے گا اور کپتان نے اگلے ہی دن اپنے فیصلے پر عمر کرنا شروع کر دیا تھا تربیت کا ایک مہینہ مکمل ہونے پر شیراز خود کو دنیا کا بہترین شمشیرزن تصور کرنے لگا تھا کپتان الفانسو نے شیراز کو ایسے ایسے خوفیہ داؤ اور ایسے ایسے مہیرالاکول فنون سے روشناس کرایا تھا کہ شیراز دنگ رہ گیا سپاہی کے لئے گوریلہ تربیت کا ہونا بھی اشہ ضروری ہے اور گوریلہ تربیت صرف اسی صورت ممکن ہے جب تم خود پر جبر کر سکو دشمن کی قید میں عذیتیں برداشت کر سکو شیراز نے بڑے شوق سے تمام فدون سیکھنے شروع کیے تھے اور اس نے اب تک کپتان الفانسو کے سامنے خود کو ایک ہونہار اور قابل شاگیر ثابت کیا تھا اس عرصے میں شیراز و صوفے کے درمیان ایک نیا رشتہ جنم لے چکا تھا وہ دونوں ایک دوسرے کو چاہنے لگے تھے پہلے پہلے تو کئی روز تک وہ ایک دوسرے کو آپ جناب کہہ کر پکارتے رہے لیکن پھر دھیلے دیلے ان کے درمیان تکلف کی دیباریں اٹھتی چلی گئی ان کے درمیان روز بحیثیں ہوتی تھی اکثر بحیثوں میں کپتان الفانسو خود شریک ہوتا تھا صوفے شیراز کو اتنا چاہنے لگی تھی کہ اب اس کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور بھی اس نے کبھی نہ کیا تھا شیراز بھی جب تک صوفے کو دیکھنا لیتا اسے سکون نہ ملتا اب تو اس گھر کا ایک فرد بن چکا تھا ایک ماہ کا عرصہ اس نے یہاں گزار دیا تھا پہلی مرتبہ جب شیراز نے کپتان الفانسو کو اپنے کہانی سنائی تو کپتان نے اس وقت ضروری ایک تاماستر انجام دینے کا عظم کر لیا تھا جن میں سب سے اہم سکندر پاشا کی خبر حاصل کرنے کا کام تھا کپتان الفانسو اگلے روز از خود شاہی محل کی جانب گیا تھا اس نے قصر سلطانی میں سنگن لینے کی کوشش کی تھی تب یہ جان کر اسے صدمے کا جھٹکہ لگا کہ سکندر پاشا سچ مجھ گرفتار ہو چکا تھا اس میں متعزادی خبر تھی کہ سکندر پاشا کو سلطان کا حکم سانی جاری ہونے تک انتہائی خفیہ رکھا گیا تھا کپتان الفانسو سکندر پاشا کی پریشان کون خبر لے کر گھر واپس پہنچا تھا شیراز کے لیے ایک دردناک صورتحال تھی اسے معلوم تھا کہ سردار ڈگاسا کے قاتل کو فانسی کی سزا دی جائے گی شیراز بری طرح گھبرا گیا اب بہر قیمت پر سکندر کو بچانا چاہتا تھا لیکن یہ بظاہر ناممکن دکھائے دیتا تھا کسی کو معلوم نہیں تھا کہ سکندر کو کس قید خانے میں بند کیا گیا ہے شیراز ماہی ابھی آپ کی طرح ترپنے رگا وہ شام ان تینوں کے لیے بہت اداس تھی وہ تینوں سر جوڑ کر بیٹھے ہی تیہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آخر سکندر پاشا کو رہائی دلانے کیلئے کیا صورت اختیار کی جائے مان کپتان الفانسو کے دل میں ایک خیال نے جنم لیا اور اس نے شیراز سے کہا تم نے کہا تھا کہ سکندر پاشا کا باپ کوہ بلکان کا ایک قبائلی سردار ہے کیوں نہ ہم سکندر کے باپ کو اس بات کے لیے تیار کریں گے وہ اپنے ساتھ دیگر مسلمان قبائلی سرداروں کو ملا کر اور اپنے بیٹے کو سلطان سے براہ رات چھوانے کی کوشش کریں شیراز کو یہ تجویز بہت پسند آئے چنانچہ اگلے روز کپتان الفانسو نے اپنے ایک لوتے ادھیڑوں میں ملازم کو کوہ بلکان کی جانب روانہ کر دیا شیراز نے خود جانا چاہا لیکن کپتان نے اسے منع کر دیا اور کہا کہ سکندر کی گرفتاری کے بعد تمہارا اس کے گاؤں جانا ٹھیک نہ ہوگا اس وقت حکومت کے اجاسوس ہا جگہ تمہاری بھو سنتے پھر رہے ہوں گے اور پھر سکندر کا گاؤں سردار اگلسہ کے پڑوس میں تھا وہاں سچ میں شیراز کے لئے خطرہ تھا کیونکہ سردار اگلسہ کے بیٹا بطرو ابھی زندہ تھا اور جب سے اس کا سہوکار باپ ہلاک ہوا تھا بطرو نے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لیا تھا کہ اپنے باپ کے قاتل کو ہر قیمت پر تلاش کر کے رہے گا ان حالات میں واقعہ تین شیراز کا اس علاقے میں جانا درست نہیں تھا چنانچہ کپتان الفانسو نے اپنے ادھر ملازم کو کوہ بلکان کی جانب روانہ کر دیا ملازم کے پاس شیراز کا خط تھا جو اس نے کپتان الفانسو کے مشروع سے لکھا تھا لیکن جب چند دن بعد ادھر ملازم واپس لوٹا تو اس نے یہ خبری سنائی کہ سردار خالص پاشا پہلے ہی انہی خطور پر سوچ رہے تھے سردار پاشا نے اپنے ادھر گدھ کے مسلمان سرداروں کو جمع کیا اور سلطان سے ملنے کے لئے استمبول آئے سلطان کے لئے کوہ بلکان کے آزار مسلمان سردار بھی کم اہمیت نہیں رکھتے تھے آخر یہی لوگ تو تھے جو وقتن فوقتن سلطان کو اپنے جوانوں کی ذریع فوجی مداد مہیا کرتے تھے چنانچہ سرداروں کے اس رائے پر سلطان نے سکندر پاشا کو رہاتو نہ کیا لبتہ یہ وعدہ کر لیا کہ وہ سکندر کو سزائے موت نہیں دے گا لیکن اسے یہ کہہ کر سکندر کو مزید گرفتہ رکھنے کا فیصلہ کیا کہ اگر فوری طور پر سکندر کو چھوڑ دیا گیا تو عیسائی رائے بھڑک اٹھنے کا عدم دیشہ ہے سلطان کی بات معقولتی لیکن سردار خالش پاسا بزید تھے کہ سکندر پاشا کے جرم کو قبیل قوانین کی روح سے دیکھا جائے ان کا موقف تاکہ سردار لگاسا کے ساتھ اس کی قبیلہ کی قدیمی دشمنی ہے اور اس دشمنی کے حوالے سے حکومت اسطنبول کو کوئی حق نہیں رکھتا کہ وہ سکندر کو گرفتار کر دی سردار پاشا اور دیگر قبائل سرداروں کے اس دلیل پر شاید سلطان ان کی بات مان جاتا کہ درمیان میں رئی سافندی عمر نے ٹانگڑا دی اسے یہ موقف جو اشتیار کیا تھا کہ سکندر نے یہ قتل اسطنبول میں کیا ہے اور اس لحاظ سے اس قتل کا فیصلہ قبائلی قوانین کی روح سے ہونا غیر قانونی بات ہے سلطان احمد سالس کو رئی سافندی عمر کی باتیں پتر متوجہ کر لیا تھا اور بنتے بھی بات بھی گڑ گئی تھی اس کے علاوہ سلطان کو دیگر امائیدین سلطنت کے اسرار کا بھی سامنا تھا چنانچہ سلطان نے ہی فیصلہ برکار رکھا کہ سکندر پاشا کو سزا موت کے بجائے سزا قید دی جائے جس روح سردار خالیس پاشا اور دیگر کپیلی قصر سلطانی میں سلطان سے ملنے کی رائے ہوئے تھے اسی روح شیراز بھی خالیس پاشا سے ملنے کے اسطنبول گیا تھا اس نے کپتان الفانسو کے مشورے پر ایسا کرنے کا فیصلہ کیا تھا لیکن یہ ایک انتہائی خفیہ ملاقات تھی جس کا بندوبست خود کپتان الفانسو نے کیا تھا وہ دونوں ایک سرائے میں ملے تھے شیراز نے سردار خالیس پاشا کو تمام واقعات پھر سے سنائے اور اس بات پر معذرت کا اظہار کہ سکندر اس کی وجہ سے گرفتار ہوا لیکن سردار خالیس پاشا نے ایسے بات کہنے پر شیراز کو بہت ڈانٹا سردار خالیس پاشا نے کہا تھا تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ سکندر کی طرح تم بھی میرے بیٹے ہو تم بے فکر ہو جاؤ سکندر کو کچھ نہیں ہوگا ہم سلطان پر ایک ماہ بعد پھر دباؤ ڈالیں گے اور مجھے یقین ہے کہ اس وقت تو انکار نہیں کر پائے گا دراصل آج بھی ہم کامیاب ہو جاتے لیکن رئیس آفندی نے کام بھی گاڑ دیا خیر کوئی بات نہیں میں بلکل پریشان نہیں ہوں تب شیراز نے کہا کیا آپ کی ملاقات سکندر سے ہو چکی ہے سنائے اس کو کسی خفیہ جیل میں رکھا گیا ہے نہیں اب وہ خفیہ جیل میں نہیں ہے شروع شروع میں سے کسی خفیہ مقام پر رکھا گیا تھا لیکن اب وہ شاہی زندان میں ہے میں اس سے مل چکا ہوں وہ بلکل بھی پریشان نہیں ہے وہ تمہاری وجہ سے پریشان تھا کہ نہ جانے تم کہاں ہوں لیکن میں نے اس سے بتا دیا تھا کہ تم خیریت سے ہو شیراز تمہارے لئے بھی ابھی کپتان الفانسو کے پاس لینہ ہے مناسب ہے تم اس کے پاس تربیت حاصل کرو وہ بہت ہی ماہر جنگچو ہے میں اس کے ہمراہ ایک دو مارکوں میں شریک ہو چکا ہوں لیکن غالباً اس سے یاد نہیں ہوگا یہ بہت پرانی بات ہے میں تمہاری طرف سے مطمئن ہوں شیراز نے خالص بابا سے ملنے کے بعد واپسی کا ارادہ کیا تربان ہونے سے پہلے خالص بابا سے کہا بابا آپ تو یقین اپنے حویلی میں ٹھہرے ہوں گے حویلی کی ملازم اعلام کے ذمہ سکندر پاشا نے ایک اہم کام سوپ رکھا تھا وہ ایک عرب خاندان کی دیکھ پال کا کام تھا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ اعلام اس دوران اپنے فرس سے غافل تو نہیں رہا شیراز کے بعد سن کر خالص بابا کے چہرے پر مسکراہت پھیل گئی نہیں یہ سوال آج زندان میں مجھ سے سکندر نے بھی کیا تھا تب میں نے حویلی پوائنٹ اعلام سے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ اپنے فرائز کو بخوبی نہیں بھارا ہے تم بالکل بے فکر رہو میں خود کل اس عرب خاندان سے ملنے جاؤں گا مجھے سکندر نے کہا تھا کہ میں ان کے گھر ضرور جاؤں خالص بابا کی جرے پر شرارت آمیز مسکراہت تھی جسے شیراز فوری طور پر سمجھ نہ سکا لیکن مارن اس کے ذہن میں جھماکا ہوا اور وہ حقیقت حال سے باقیف ہو گیا تب اس نے فوراں کہا کہیں آپ میری موبولی بہن طاہرہ کو اپنی بہو بنانے کا ارادت نہیں رکھتے اگر ایسا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے میں تو پہلے ہی سوچ رہا تھا مجھے شادی کی سب سے زیادہ خوشی ہوگی یقینا یہی بات تھی سردار خالص باشاہ نے طاہرہ کو اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا وہی سوچ کر خوش ہو رہے تھے کہ ایک عرب لڑکی ان کے خاندان کی بہو بنے گی شیراز بڑی احتیاط کے ساتھ سرائے سے واپس آیا سرائے سے کچھ فاصلوں پر صوفیہ موجود تھی وہ شیراز کا انتظار کر رہی تھی اور پھر غروب آفتاب سے کچھ دیر بعد وہ دن اپنے مکان پر پہنچ چکے تھے لیکن شیراز کے دل میں خلیش تھی وہ سکندر پاشا کو کیسے رہا کرانا چاہتا تھا سکندر اس کی وجہ سے زندان میں پڑا سر رہا تھا اور یہی بات تھی جو شیراز کے دکھ کا باعث تھی لیکن شیراز نے تمام طرح پریشانوں کو بھلا کر اپنے توجہ تربیت کی طرف مبزول کر لی اور اب وہ کپتان الفانسو کی سخت تربیت کے مراحل سے گزر رہا تھا آج شیراز کی تربیت کو ایک مہینہ پورا ہو چکا تھا اس دورہ شیراز پھر کبھی شہر کی جانب نہ گیا تھا زیادہ سے زیادہ وہ باس پورس کے ویران سائلوں پر سوپے کے ساتھ گھومنے جاتا تھا وہ دیر تک چٹانے سائل کے سنگلزوں پر ٹھیلتے رہتے کبھی کبھی وہ پیروں سے جوتے نکال کر چٹانوں سے سر ٹکراتوی موجوں کے بیچوں بیچ بیٹھ جاتے اور دیر تک مختلف موضوعات پر بحث کرتے رہتے جب سے ان کے درمیان اظہار محبت کی نوبت آئی تھی ان کا موضوع ذاتر محبت ہی ہوتا تھا محبت کے موضوع پر شیراز کی سوچ بہت پاکیزہ تھی وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ محبت میں ایک دوسر کو چھولینے کی خواہش محبت کی تجسیمی بنا دیتی ہے جس سے محبت کی روحانے قدر و قیمت میں کمی واقع ہو جاتی ہے لیکن یہی چھولینے کے عرضو ہے جو محبت کو زندہ رکھتی ہے اس لحاظ سے اس عرضو کا ہونا چندہ برا نہیں لیکن اس عرضو کی تکمیل محبت کی نفاست میں کمی کر دیتی ہے شیراز کا ایک مہنہ گزر گیا لیکن اسے خبر تک نہ ہوئے اپنے تربیت میں اس قدر مصروف رہا کہ اسے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چل سکا اور اب وہ خود کو اس قابل تصور کر رہا تھا کہ اپنی تحریک کا آغاز کر سکتا تھا لیکن اس سارے عرصے میں ایک ہی بات اسے بار بار ستاتی رہی اور وہ یہ کہ کسی طرح وہ سکندر کو رہائی دلانے میں کامیاب ہو سکے وہ تو چاہتا تھا کہ سکندر کو شاہی جیل توڑ کر نکال لائے لیکن اسے خود خالص بابا نے اپنے مراکات میں یہ کہہ کر روک دیا تھا کہ وہ ایک ماہ تک دوبارہ سلطان سے ملنے کے لئے آئیں گے چنانچہ شیراز ایک مہنہ گزرنے کا بھی چینی سے انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ بھی لاخر ایک مہنہ گزر گیا لیکن خالص بابا نہ آئے اور نہ ہی ان کا کوئی پیغامی شیراز تک پہنچا اور پھر ایک دن ایک دن یہ بری خبر شیراز کے کانوں سے ٹکرائے کہ خالص بابا کو سردار اگرسہ کے بیٹے بطروں نے اپنے باپ کے انتقام میں شہید کر دیا ہے یہ خبر شیراز پر کسی توپ کے گولے کی طرح برسی تھی کافی دیر تو وہ خود کو سنبھال نہ سکا یہ خبر بھی اس نے اڑتی اڑتی سنی تھی اس کے پاس کسی کا پیغام نہیں پہنچا تھا بس کپتان الفانسو کا بہتر مرازم سائمن ایک روز حصب معمول صدر صلف کے لئے اسطنبول گیا تو اسے کہیں سے یہ خبر سننے کو ملی تھی اب شیراز کی حالت کسی زخمی شیر سے مشابہ تھی خالص بابا شہید ہو چکے ان کا جوان ایک لوتا بیٹا جیل میں تھا اور اس سب کا کچھ ذمہ دار شیراز تھا کم از کم شیراز خود اسی طرح سوچتا تھا وہ پوری رات شیراز اپنے کمرے میں ٹہل کر گزاری تھی اور پھر کچھ روز تک شیراز بہت چپ چاپ اور غمزادہ سا رہا کپتان الفانسو نے اسے قیم مرتبہ پوچھا لیکن وہ انسکر ٹال گیا حالانکہ کپتان بھی جانتا تھا کہ وہ کی پریشان ہے لیکن کپتان جان بھوج کر چوب تھا وہ شیراز کے موں سے سننا چاہتا تھا اسی طرح کئی روز گزر گئے حصب معمول ایک رات شیراز اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا کہ نہ جانے رات کے کس پہر اس کے دروازے پر ہلکی سی درستک ہوئی اور شیراز چونکیا اس وقت کون ہو سکتا تھا شیراز کو یہاں کوئی خطرہ تو تھانے چنانچہ اسے درستک دینے والے سے کچھ پوچھے بغیاری دروازے کی زنجیر ہٹا دی اس کے سامنے صوفیہ کھڑی تھی تم ابھی تک سوئے نہیں میں ابتدائے شب سے دیکھ رہی ہوں کہ تم کمرے میں ٹہل رہے ہو کیا بات ہے کیا میں تمہاری پریشانی میں کچھ مدد کر سکتی ہوں شیراز صوفیہ کی بات سن کر حیران ہوا تم ابتدائے شب سے مجھے دیکھ رہی ہوں اس کا مطلب ہے تم بھی نہیں سوئیں کیوں تم کیوں نہیں سوئیں اور پھر تمہیں یہ کیسے پتا چلا کہ میں ٹہل رہا تھا میں بڑے آرام سے بیٹھا سوچ رہا تھا شیراز نے جان بوجھ گا جھوٹ بولا وہ صوفیہ کو زیج کرنا چاہتا تھا لیکن صوفیہ آسانی سے مات کھانے والی نہیں تھی فوراں بولی جھوٹ سفید جھوٹ تم تہل رہے تھے میں نے خود تمہیں تہلتے ہوئے دیکھا ہے اب شیراز سچ مجھ حران ہوا تم نے مجھے تہلتے ہوئے دیکھا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کمرے کا دروازہ تو اندر سے بند تھا بند تھا تو کیا ہوا کہ انسان صرف انہی آنکھوں سے دیکھتا ہے میں نے دل کے آنکھوں سے دیکھا کہ تم پریشانی کالم میں کمرے میں تہل رہے ہو چنانچہ میرے سوچ کر چلی ہے کہ کہیں تم چل چل کر ہمارے کمرے کا فرشی نہ گسا دو سوفی اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تو اس شیراز جیسے ایک گھائل ہی تو ہو گیا اسے سوفی کے مزاق کا بہت بھاتا تھا خاص کر جب اس طرح کی کوئی بات کرتے ہوئے اپنے نچلی ہونٹ کو دانتوں سے دباتی تو شیراز کا دل مچل کر رہ جاتا شیراز نے سوفی کی بات سنی وہ دلی دل میں اس کی محبت سے رش کرنے لگا کیونکہ وہ سچ مٹہ رہا تھا اور بڑے اچھمبے کی بات تھی کہ وہ شیراز کی کیفت کو دیکھے بغیر ہی جان گئی تھی مان شیراز کا دل چاہا کہ آگے بڑھ کر اس اپنے سینے کے ساتھ چمٹا لے لیکن وہ ایسے جنت نہ کر سکا البتہ سوفیہ اس کے دل کی کیفت بھام گئی اور شرارت سے بھرپور لہجے میں بولی محبت میں چھونے کی عرصو تجمیسیت کو پیدا کرتی ہے جبکہ تجسیمیت میں محبت کی روحانی کالا دن ہو جاتی ہے اس نے شیراز کے سامنے شیراز کا فلسفہ دوھرا دیا گوئیہ بھی شیراز کے دل کا چور پکڑ چکی تھی اور اب اسے زج کرنا چاہتی تھی لیکن شیراز کو اپنا پڑھائیو سبق یاد آیا تو سچ مجھ اس کے دل میں پیدا ہونے والی خواہش دب گئی اور اس نے بھی اسی انداز میں سوفیہ کو جواب دیا بہت اچھا کیا کہ یہ سبق مجھے یاد دلایا ورنہ آج تم اسے بھول ہو ہی جاتی بہت بہت شکریہ اور اب تم اپنے کمرے میں جاؤ یہ بہت بری بات ہے رات کے اس لمحے کسی نوجویں لڑکی کا اس طرح کسی لڑکے کے کمرے میں آنا شابہ شب تم جاؤ اتنا کہہ کر شیراز نے دروازہ بند کرنا چاہا تو سوفیہ نے دروازہ کے کوار میں پاؤں رکھ کر اسے بند ہونے سے روک دیا اور کسی قدر سنجیدہ انداز میں کہنے لگی لیکن میں ایسے نہیں جاؤں گی پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم کیا منصوبہ بنا رہے ہو کہ سکندر کو جیل سے فرار کرنا چاہتے ہو یہ تو کہ مشکل کام نہیں میرے پاس ایسی زبردست ترقیب ہے کہ تم حیران رہ جاؤ گے سوفیہ نے خاص انداز میں وہ بناتے ہو بات کی لیکن شیراز اس کی باتوں میں آنے والا نہیں تھا وہ بدرستور اپنے کہوے پر اڑا رہا اچھا ٹھیک اس وقت تم جاؤں میں صبح تم سے وہ حیران کن ترقیب سننوں گا اس پر ضرور عمل کروں گا شیراز نے اپنے پیر سے اس کا پیر ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا لیکن اپنے جگہ سے نہ ہی لی بلکہ زور دے کر کہنے لگی میں سچ کہتی ہوں تم میری بات سنو تو سہی لیکن شیراز جانتا تھا کہ وہ مزاق کے موڑ میں ہے چنانچہ وہ نہ مانا البتہ وہ دروازے سے ہٹایا شیراز کی پیچھے پیچھے سوفیہ کمرے میں داخل ہوئی دونوں کوئی دردتا خاموش کھڑے دوسرے کو دیکھتے رہے پھر شیراز نے یہ بولنے میں پہل کی اچھا بتاؤ کہ ترقیبیں جلدی بتاؤ مجھے سخت نیند آ رہی ہے نیند ٹھیک ہے تم سو جاؤ میں تمہارے خواب میں آ کر بتا دوں گی سوفیہ کی طبیعت کا رنگ ابھی تک ویسے کا ویسا ہی تھا بلاخر شیراز نے جیچ ہوتے ہوئے کہا اچھا محترمہ اچھا ہمیں نیند نہیں آئی اب آپ بتا دیجئے وہ ترقیب آپ کی بہت بہت مہبانی ہوگی اور پھر سوفیہ سچ مجھ شیراز کو ایک منصوبہ سمجھانے لگی پہلے پہلے تو شیراز نے کوئی دلچسپی نہ لی لیکن یکنم اس سے متوجہ ہونا پڑا سوفیہ سچ مجھے کابل عمل منصوبہ پیش کر رہی تھی شیراز جوجو سنتا گیا حیران ہوتا گیا وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ اس قدر آسانی قصہ تو سکندر کو سلطان کی جیل سے باہر نکال سکتا ہے وہ سوفیہ کو بھٹی بھٹی آنکھوں سے دید کھنے لگا وہ سچ مجھ سوفیہ کے ذہن سے بہت متاثر ہو رہا تھا اس نے بے اختیر آگے بڑھ کر سوفیہ کو شائنوں سے تھام لیا سچ سچ بتاؤ یہ سب کو تم نے خود سوچا ہے اتنی اچھی ترقیب تو میں بھی نہیں سوچ سکا اس کے چہرے پر اشتیار تھا اور اس کے آنکھوں میں حیرت لہرہ رہی تھی سوفیہ کی منصوبہ بندی میں تھوڑی سی تبدیلی کرنے کے بعد ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ کل صبح ہوتے ہی اپنی حکمت عملی کپتان الفانسو کو سنائیں گے کیونکہ آخر حتمی فیصلہ تو کپتان الفانسو کا ہی ہو سکتا تھا چنانچہ کچھ دیبا سوفیہ چلی گی اور شیراز آج کئی روز با سکون سے سونے کی تیاری کرنے لگا ماردھار کے دعو پیچ تو اس کی تربیت کا بنیادی حصہ تھے دوب دو مقابلہ سے لے کر پلک جبکنے میں حملہ کر کے گردن توڑنا مضبوط سے مضبوط جسم کے مالک مدد مقابل پر قابو پانے کے دعو پیچ کے علاوہ روشنی سے تاریکی اور تاریکی سے روشنی میں اچانک حملہ کرنے اور حملے سے بچنے کی خصوصی محارت وہ حاصل کر چکا تھا اس کا بردن چٹان کی طرح مضبوط ہوتا جا رہا تھا اور اس کے آزامیں بجدیسی دوڑنے لگی تھی الفانسو نے اسے استمبول کی نواہی پہاڑیوں میں ہر قسم کا اثر استعمال کرنے کی تربیت بھی دینا شروع کر دی تھی کپتان الفانسو نے اسے عذیتیں برداشت کرنے کی اتنی مشکرائی کے بعض اوقات وہ سچ میں چیخنے لگتا کپتان الفانسو نے اسے دس بزنس لڑائی کا ایک ایسا نایاب دو سکھایا کہ شیراز دنگ رہ گیا یہ بڑے سے بڑے جوغادری لڑاکی کو ایک حاصل کی ضرب سے زمین چانٹے پر مجبور کرنے کا انتہی عجیب داؤ تھا اس کی تربیت کے ایک انتہی مشاک گریلے کی تربیت تھی اسی تربیت اور تنگو دو میں ایک مہینہ گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا اس طور پر قابل زکر واقعہ یہ پیش آئے کہ اس کی زندگی کے ایک نئے ذائقے سے روشنہ سوئی صوفیہ کی محبت نے پوری طاقت سے اس کے دل و دماغ پر قبضہ کر لیا وہ شیراز جس کی زندگی ایک پلے سرات پر سے گزر رہی تھی جسے آئندہ دنوں میں خوشحال زندگی کی کوئی امید نہ تھی سوہانے سپنے دیکھنے لگا وہ اپنے آپ کو بچھڑے ہوئے معاشرے میں دوبارہ سے داخل کرنے کی منصوبے بنانے لگا حالانکہ اس کی زندگی تلوار کی نوک پر دھری تھی لیکن وہ اپنے آپ کو صوفیہ کی سیاہ ظلفوں سے چھڑانا سکا تھا صوفیہ کی زہانت نے شیراز کو اس کا گرویدہ بنا دیا تھا اور اس کے حسن بلاغ خیزنے اسے اس کا دیوانہ کر رکھا تھا صوفیہ الفانسو کی بیٹی تھی مصبری اس کا شوق تھا لیکن اس اپنا شوق پورا کرنے کے لئے وقت بہت کم ملتا تھا زیادہ وقت وہ گھر کے دیگر کاموں میں صرف کرتی تھی اپنے زہانت کے بل پر اس نے مدتوں ملنے والا تجربہ چند سالوں میں حاصل کر لیا تھا اس کی بنائیوی تصفیر اپنی حیثت میں یکتا تھی اس کے چہرے کے تلسمی نقوش میں کچھ ایسی ساہرانہ کشش تھی جیسے مصر کی کوئی حسین شہزادی اپنے احرام کی دیوار تھوڑ کر نکل آئی ہو وہ خود ایسے موشاک مصبر کا شاکارت جس کی مہارت کی دع دینے کیلئے مشتق و مغرب کی تمام حسیناؤں کا چڑھاوانا کافی تھا وہ کبھی اس بات میں سری لاتوئے تیسے پلکے پر پٹھاتی تو شیراز کو اپنے وجود کی امیق سمندر میں غرق کر لیتی شیراز اس کو اپنے بدن کا حصہ محسوس کرنے لگا تھا شیراز نے اسے اپنے آنکھوں سے چھرکنے والے محبت کے نور کی نورانی زبان سے یہ پیغام پہجا دیا تھا کہ وہ جنون کی حد تک اسے چاہنے لگا ہے اس کی ذہانت و رفان پر شیراز کو پورا فروسہ تھا الفانسل کی جہادیدہ نظریں ان دونوں کے جذبات کی موز اور تحریریں پڑ چکی تھی اس نے شیراز اس سوپے کے لئے دوام سے لبریزنے گاہوں کے دروازے واہ کر رکھے تھے وہ کئی بار اپنی گفتگو میں شیراز کی قابلیت حمد اور جنون کی دع دیتا اور اشاروں میں اس بات کا ذکر بھی کرتا کہ اسے کسی ایسی زبان کی ضرورت تھی جس کی زندگی کا ہر پل کڑے سے کڑے امتحان سے گزر چکا ہو شیراز اس کی منگو پر صحیح معنیوں میں پورا اتر رہا تھا کپتان الفانسو نے اپنے شب و روز شیراز کے لئے وقف کر دیئے تھے شیراز نے بھی اس کے میار پر پورا اترنے میں کوئی قصر نہ اٹھا رکھی تھی یہ تمام وقت شیراز نے اسطنبول کی پولیس سے چھپ کر گزارا تھا اول تو اسے اس شکل سے کوئی سپاہی پہچانتا ہی نہیں تھا اس پر متعداد یہ تھا کہ شیراز جب بھی کبھی باہر کے نکلتا تو اپنے ہلیوں میں ممکن حد تک تبدیل کر لیا کرتا تھا انہیں یاب میں اسے شہر کے وسطی علاقوں میں جانے کی ضرورتی پیش نہ آئے اور اگر ایسا کہ بھی ہوا تو اس نے انتہائی محارس سے اپنے آپ کو پوشیدہ رکھا گھر سے نکلے ہوئے شیراز کو کافی وقت ہو چکا تھا اب تو اسے اپنوں کے چہرے بھی بھولتے جا رہے تھے زندگیرے گزشتہ آیا میں اتنے پلٹے کھائے کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کبھی کوار اسے ماں اور بہن کی یاد آتی تو اس کا دل بھر آتا اب اس نے اپنی آپی کے غم سے بھی سمجھوتا کر لیا تھا ہاں یہ ضرور تھا کہ نورین کی یاد جب اسے آتی تو وہ بے حال ہو جاتا اس کا بے گناہ قدر اور اسوائے شیراز کو چین سے سننے نہ دیتی وہ ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ پہلے سے زدہ خطرناک بنتا جا رہا تھا کپتان الفانسو کی تربیت نے اس کے بدن میں پارا بھر دیا تھا اب وہ اپنے مند میں استقلال کی وہ شکتی محسوس کرنے لگا تھا جس نے اسے ایک تعلیم یافتہ لیکن بے ضرور لڑکے سے ایک آہنی چٹان بنا دیا تھا الفانسو اس کی کارگردگی سے مطمئن تھا اس پر صوفے کا ساتھ متضاد تھا اس کے جذب سادک اور خیالات پاکیزہ تھے صوفے شیراز کے بلند کردار سے بہت زیادہ متاثر تھی شیراز نے اسے تنہائی کے لمحات میں کبھی چھوکر محسوس کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی تھی معزی سامین حضرات شیراز کی یہ داستہ نہ بھی جاری ہے بکیہ واقعات اگلی قسم میں دیکھتے رہیے اردو کلاسیک اللہ حافظ